اسلام علیکم جی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ گرمیوں میں اس قدو کو لاکھے کس کس نے ایک دفعہ پکا کے کھا لیا تو یہاں پہ ایک سپیشل سا اس قدو کا حلوہ بنانا سکھا رہا ہے پمکین کا حلوہ اس کو پنجابی میں قدو پیٹھا بھی کہتے ہیں اب اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں وہ مجھے بھی کومنٹ کر کے بتائیے گا تو یہ بہت ہی مزے دار سا ہوتا ہے بہت ہی سیت بخش ہوتا ہے گرمیوں میں ویسے بھی اتنا مزے کا لگتا ہے تھنڈا تھنڈا بھی ہوتا ہے اس کا اثر بھی تھنڈا ہوتا ہے سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں میں نے لے لی ایک قدو اس کے بڑے بڑے سے پیس کٹ کر لی جس طرح سے آپ لوگ کرنا چاہے ہیں کٹ کر لیں اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں دو کپ چینی لی ہے اب یہ بعد میں کتنی جائے گی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم لوگوں نے لے لی ہے جس کو بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے جادو کے ساتھ پاوڈر کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہو گیا پاوڈر اتنا سامنے چاہیے اب تین ہی چیزیں چاہیے ایک اور بھی چیز جائے گی وہ جو مزے کی چیز ہوگی وہ اینڈ میں جائے گی وہ میں آپ کو ساتھ بتاؤں گی اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ پین لیں گے اس میں قدو ڈال دیں گے سارا اور اوپر ہم لوگوں نے پانی ڈال دینا ہے زیادہ بھی نہ ڈالیے گا کم بھی نہ ہو بس اتنا کہ قدو جو ہے وہ اس میں گل جائے تو تقریباً یہ دو کپ پانی میں نے ڈال ہے کیونکہ اس کے ساتھ ٹیم بھی آئے گی تو اس میں گل جائے گا اچھی طرح سے اب اس کو ہم نے کور کر دینا ہے تاکہ یہ آرام آرام سے گل جائے زیادہ ٹائم لگتا پندہ بیس میٹھ لگتے ہیں بس اس کو گلنے میں تو یہاں پہ دیکھیں کدو شریف جو ہے وہ گل کے اس کے بعد اس کا پانی سارا جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے اتنا ہم لوگوں نے اچھی طرح سے اس کو ڈرائے کر لینا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے چمچ کے ساتھ یا جو بھی آپ کے پاس میش اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے اس کو میش کر لینا میش اس طرح سے کرنے کے تھوڑے تھوڑے سے چنکس بھی رہیں اور تھوڑا تھوڑا سا مکس کر لینا ہے تاکہ کلر جو ہے وہ سارا اس میں مکس ہو جائے then ایڈ کر دیں گے اس میں چینی اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ لوگ کریں گے چیک کر کے ڈال لیجئے گو کیونکہ یہ پانی چھوڑتی ہے تو چیک کرنے میں آسان ہی ہو جائے گی ویسے بھی چمچ کے ساتھ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں مسئلہ تو ہے نہیں اور جب ہم لوگوں نے چینی ایڈ کر دینی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ فلیم جو ہے وہ ہائی کر دینا ہے تاکہ چینی جو بھی پانی چھوڑے وہ سارا جلدی ہلدی سے خوشک ہو جائے تو یہاں پہ فلیم ہائی کر دیا ہے ابھی اس کو ہلاتے جائیں گے ہم لوگ دیکھیں اس کا کلر کتنا پیارا ہو چکا ہے یہ پانی آپ کو چینی کا نظر آ رہا ہوگا یہ سارا ہم لوگوں نے ڈرائے کرنا ہے اچھا چلاتے بھی جانا ہے یہ بھی خیال کرنا ہے ورنہ یہ نیچے سے لگ جائے گا یا بلیک ہو جائے گا اب ہم لوگ نے اس میں ایک کپ دیسی گھی ایڈ کر دینا ہے آپ کو پتے یہ گھی کتنا زیادہ ہیلدی ہوتا ہے اور ہلوے تو گھی کے بغیر ویسے ہی ناممکن ہے نا تو گھی ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے اس میں ہم لوگوں نے بھون لینا ہے تقریباً دس بارہ منٹ آپ لوگ لگائیے گا آرام کے ساتھ تاکہ یہ بڑا مزے کا تیار ہونا تو جب یہ زیادہ اس کی بھنائی کی ہوتی ہے تب زیادہ مزے کا لگتا ہے کر کے پھر اوپر ڈرائی فروٹ ڈال دیں جو آپ لوگ کو پسند ہو جو ڈالنا چاہے مجھے کشمش بہت پسند ہے اور گری کا ذائقہ اس میں بہت اچھا لگتا ہے تو دونوں چیزیں میں نے ڈال دی ہیں دیکھیں پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو چکے سائیڈوں پہ بس گھی ہی گھی آ چکا ہے پھر بھی میں اس کو اور کرنی ہوں کہ زیادہ مزے کا ہو جائے اس کا ذائقہ جتنا بھونتے جائیں گے اتنا ہی اس کا ذائقہ مزے کا ہوتا جائے گا بھی اور مکس کریں گے اور جی اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو نکال لینا ہے اور ڈش آؤٹ کر لینا ہے اوپر جس طرح سے مرضی جتنے مرضی ڈرائی فروٹ لگائیں تو یہ دیکھیں جناب اس کی فائنل لوگ کتنا مزے کا لگ رہے آپ لوگ ایک بارٹ لگائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ جنت سے آپ کے لیے کوئی چیز آئی ہوئے منو سلوہ آپ کے لیے اترا ہوئے جو آپ لوگ کھا رہے ہیں اس وقت اس کو آپ روٹیوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں گرمیوں میں زیادہ تر تندوری کی جو روٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ لوگ اس کو کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے دار لگتا ہے بہت ہی ریفریشنگ ہوتا ہے اس اچھا بنا کے آپ لوگ فریز بھی کر کے رکھ سکتے ہیں آرام سے تھوڑا سا نکالیں کھایا بچوں کو دیا بچوں کے لیے بہت ہیلتی ہوتا ہے دیسی کی ویسے تو ہمارے بچے کھاتے ہی نہیں ہیں تو اتنے اچھے میٹے کے پتے میں جلدی جلدی سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کر لیں اور ریسپیز اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریں موسیقی